غور کریں یہاں پتہ چلا ہے بچوں نے حفظ کی ہے دو بیٹوں نے دو بیٹوں نے حفظ کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے ان کے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اسادزہ کے لیے انتظامیہ کے لیے حصت کا جاریہ بنائے آپ کو پتہ ہے جس قرآن سے وہ پڑھتے ہیں اس قرآن موبائل کے اوپر کوئی کلکولیٹر کرے گا کوئی جرہ جمع تفریق کرنی ہے میں نے کوئی کرے گا کوئی ضربہ ضربہ دوگے صاحب ہو کہا ہے جڑے پیسے گئے دے جڑے شیئے کوئی ہے تو وہ کرے نا مہتے بڑا پتہ ہوئے گا کہ اے ان نے بہت زبانی ضربہ دے لینا یہ جو بچے حفظ کرتے ہیں نا ان کے عظمت اور مقام کو دنیا میں کوئی انسان نہیں پاسکتا یقین جاتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ اسے یاد رکھیں اور شرط یہ ہے کہ اس پر عمل کریں صرف حافظ بننا کافی نہیں ہمارے بعد والد ہیں اس وجہ سے حافظ بناتے ہیں چلوح حافظ نے دس بند جنت لہینے ہیں اس کو ہم پڑھاتے ہیں حافظ کر لے باتو سالی زن کی اپنی مرضی تھی گزارے جنت پکی ہے نہیں ایسے جنت نہیں ملے جنت اس وقت ملنی ہے اور یقیناً ملنی ہے جب آپ کا بیٹا حافظ ہو اور باعمل ہو حافظ ہو اور اسے یاد ہو اس کا ثواب کیا ہے یہ گناہ ذرا ہمارے بچے جس قرآن سے ہم طور پر حفظ کرتے ہیں اس قرآن کے ایک صفحے پر کتنی لائنیں ہوتی ہیں سوڑا سوڑا لائنیں ہوتی ہیں اور ایک لائن میں چالیس حرف ہوتے ہیں کم مز کم ایک لائن میں کتنے حرف ہوتے ہیں چالیس تو کون ضرب دے رہا ہے سولہ لائنوں میں کتنے ہو گئے چھے سو چالی پرانا صاحب چھے سو چالیس ہو گئے ایک صفحے کے حرف اب ایک صفحے کا اگر سبق یاد کرنا ہے تو ایک بیٹا ایک مرتبہ لائن پڑھنے سے یا صفحہ پڑھنے سے یاد زبانی تو نہیں ہوتا نا رٹہ لگانا پڑھتا ہے بابا پڑھنا پڑھتا ہے مثلا ہم نے سنجھا کہ وہ سولہ مرتبہ آئے تھی پڑھے تو اس کو یاد ہو جاتی ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ پندرہ سولہ مرتبہ پڑھے تو اس کو یاد ہو جاتی ہے مثلا ایک صفحے میں چھے سو چالیس حرف تھے اب اس کو ہم نے سولہ سے زرب دے دی تو کتنے ہو گئے دس ہزار دو سو چالیس زندہ ہو یہ ایک سبق یاد کرنے میں کتنے حرف پڑے اس نے دس ہزار دو سو چالیس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے اس کو بھولنا نہیں ابھی اس کو یاد رکھیں جس پارے پر سبق ہوتا ہے نا مثلا میں نے پانچ پارے حفظ کی ہے مثلا تو میں پانچوں پارا روزانہ سناوں گا کیونکہ تازہ تازہ سبق ہے اگر میں روزانہ روزانہ اس کو سناوں گا تو پکے ہو جائیں گے اس کو کہتے ہیں سبقی تو جو پچھلے چار پارے ہیں نا ان کو کیا کہتے ہیں منزل وہ روزانہ کا ایک سنانا ہوتا ہے بچے صبح آتے ہیں نا سبق سناتے ہیں پھر ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد جس پارے پر سبق ہے وہ سبقی سناتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا آرام کرتے ہیں تو زہر کے بعد منزل سناتے ہیں اب جو سبقی سنانی ہے نا وہ ایک پارہ سبقی ہوتی ہے ایک پارے میں کتنے صفے ہوتے ہیں اٹھارہ کتنے صفے ہوتے ہیں ایک صفے کے حروف کتنے تھے چھے سو چاریس کتنے چھے سو چاریس اور اٹھارہ صفے کے ساتھ ذرم دے دو اس کو ایک لاکھ چوراسی دار تین سو یہ ایک لاکھ چوراسی دار تین سو بیس حروف کو جب ہم سبقی سنانی ہوتی ہے نا ایک مرتبہ پڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ سناتے ہیں ایک وری دورائی کر کے نا جلدیہ دی پڑھ کے یاد کر کے پھر اس کو سناتے ہیں تو یہ دو مرتبہ ہو گیا پڑھنا تو اس کو ڈبل کر دو کتنا ہو گیا تین لاکھ اٹھارہ ہزار چھے سو چاریس ہو گیا یہ اسی طرح جو منزل ہے نا ایک پارہ یہ توجہ کرنی توجہ ہو اس کو معمول ہی نہ سمجھے یہ بڑی اہم بات سمجھانے لگا ہو جو پچھلے پارے چار ہیں وہ میں نے منزل سنانی ہے اگر وہ نہیں سناؤں گا تو بھول جاؤں گا ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے ایک مرتبہ سنانا ہوتا ہے وہ بھی سبکی کے برابر ہو گیا وہ بھی سبکی کے تو اس کو ڈبل کر دے سات لاکھ سنتیزار دو سو اسی تجیڑہ پہلا داسدار سی وہ بھی بھی چپا دو سات لاکھ سنتانیزار پانچ سو بیس حرف اس نے پڑھے اس نے ایک صفحہ سبق یاد کیا ایک پارہ سبکی سنائی ایک مہارا منزل سنائی اس کے سات لاکھ کتنے ہو گئے سات لاکھ سنتالیسہ دار پانچ سو بیس حرف پڑھے اس کو دس سے ضرب دے دیں ایک حرف کے بدلے کتنی نے کیا چوہتر لاکھ بھی چوہتر رکھتی ہے ترہ دار دوسرے کتنا چوہتر لاکھ بھی چوہتر رکھتی ہے ترہ دار جب آپ کا بیٹا ایک دن صرف ایک دن اب یاد رکھئے آپ کے چار بیٹے ایک بیٹا کاریج میں گیا ایک بیٹا یونیورٹی میں گیا تیسرا بیٹا سکول میں گیا چوتھا بیٹا آپ نے سمجھا یہ کسی کے کابو نہیں آتا ہے اس کو مدرس سے نہ دو یہی سوچا جاتا ہے انہوں کسے کاریج میں بسے ماد ہوں ہم نے وہ بھی قبول کیا آپ کا بیٹا یونیورٹی سے آیا ماں نے سوچا باپ نے سوچا ذہین ہے اکل مند ہے سمجھدار ہے اس کو ڈکٹر بنائیں گے چاہے ہمیں کرسہ اٹھانا پڑے ہم اس پر لگائیں گے ڈکٹر بنے گا ہماری زندگی میں سکونہ لائے گا وہ ڈکٹر بننے والا رات کو واپس آیا بیٹا کروڑوں روپے تیرے اوپر لگ رہے ہیں بتا تم میرے لیے آج رات کو کیا لے کر آئے ابو ابھی تو پڑھائی جاری ہے بس ختم ہونے دیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا آپ کی ہر بات کو پورا کروں گا بیٹا ابھی کچھ لے کر آیا نہیں ابو چلو ٹھیک ہے مالک تیری بھی زندگی کو لمبا کریں میری بھی زندگی کو لمبا کریں ہمیں تیری خوشیاں دیکھنی نصیب ہوں دوسرے بیٹے سے پوچھا میرے لیے کیا لے کر آئے اس نے کہا ابو ابھی تو میں کالیج میں پڑھ رہا ہوں ابھی میں اپنی تحلیم مکمل کروں گا تو آپ کو میوس نہیں کروں گا آپ سے بھی اچھا سلوک کروں گا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے بیٹا اللہ تیری بھی زندگی لمبی کرے میری بھی لمبی کرے دیکھی جائے گی تیسرے سے پوچھا ابو میں تو ابھی سکول پڑھ رہا ہوں میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں چوتھے سے پوچھا ادھر آ تو بھی کیا تھا میں نے سکول والے پر ہزاروں کی فیصے ادا کی میں نے کالیج والے پر لاکھوں کی فیصے ادا کی میں نے یونیوریٹی والے پر کرونا کی فیصے ادا کی لیکن سب نے کہا ابھی کچھ نہیں تیری کوئی فیص بھی نہیں تھی تو بتا تو کہہ لے کر آیا اس نے کہا وارد ذرا اپنے کالکولیٹر کو اٹھائیے اور اپنے نامہ عمال کو دیکھئے محصوب ہو گیا تھا شام کو آیا تھا آپ کے نامہ عمال میں ساتھ لاکھ سے زیادہ نیکیاں پہنچ چکی تھی ساتھ لاکھ سے زیادہ نیکیاں ایک دن کی پہنچ چکی تھی اور روزے قیامت نیکیاں تولی جائیں گے گناہ تولے جائیں گے ایک ایک نیکی اور گناہ پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے کعبے کے رب کی قسم تیرا ڈکٹر بیٹا تیرا انجینئر بیٹا تیرا پروفیسر بیٹا کوئی بیٹا بھی اس موقع پر تیری نیکیوں میں اضافہ نہیں کر سکتا صرف ایک ہوگا جس کے ایک ایک دن کی لاکھوں نیکیاں تیرے نامائے والوں رکاؤنٹ میں نکلے گی اگر وہ نیکیوں کا پرڑا بھاری ہو گیا تیری جنت کا سمان بن جائے گا یہ ایک دن ہے یہ کتنے دن ہے ایک دن اس کو ایک مہینے سے ضرب دو نا وہ مہینوں کی تنگھاری اپنی فیز دیتے ہیں اس کو ذرا مہینوں سے ضرب دو اب اس کو بچے کو ہفاظ بچے کو ہفاظ کرتے ہوئے تقریباً دو سار تو لگ جاتے ہیں تین چار بھی لگ جاتے ہیں کم مز کم دو لگتے ہیں چلو کم مز کم دو سار کے اندر تین سو پیٹسا تین سو پیٹسا سات سو ہے سات سو دنوں سے ضرب دیتے ہو ابھی یہ وہ ہیں جو ابھی حفظ کر رہا ہے اس کے بعد ساری زندگی جب وہ مسلح امامت میں کھڑا ہوگا قرآن پڑے گا جب وہ رات کو اٹھے گا ترہاوی پڑھائے گا قرآن پڑے گا جب وہ رات کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اس ساری نیکیوں کا اندازہ ہم اور آپ کر سکتے اس قرآن کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں